اسلام علیکم اور موٹیویشنل اسکلز بائی سوفی شہر ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کافی چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ایریا آف اسکوائر ایریا آف اسکوائر میں جو ہوتا ہے ایریا کس طرح میں معلوم کیا جائے پہلے ہم نے پیری میٹر معلوم کیا تھا ابھی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ایریا ایریا ہم کس کو بولتے ہیں جو بھی زمین ہوتی ہے زمین ہو کوئی بھی چیز اس کا جو پورا جو تہہ ہوتا ہے یعنی جیسے یہ ہمارے پاس اسکوائر بنا ہوا ہے اس اسکوائر کا یہ جو اندر والا سائز سارا حصہ جو اسکوائر کا یہ ہے وہ ہم معلوم کریں گے یہ کتنا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے ایریا آف اسکوائر ایز ایکلڈرس سائیڈ ملٹی پلائے بائی سائیڈ یعنی سائیڈ کو ملٹی پلائے کریں گے دوسری سائیڈ کے ساتھ کیونکہ اسکوائر میں معلوم ہوتا ہے کہ چاروں سائیڈیں ہوتی ہیں چاروں سائیڈ ایکوال ہوتی ہیں تو ہمارے پاس سائیڈ ہی ہو جائے گا یعنی ایک سائیڈ کا جو ہمارے پاس تھری سینٹی میٹر ملا ہوئے تو دوسری کا بھی تھری ہے اور جو تیسری کا بھی تھری سینٹی میٹر ہے اور چوتری سائیڈ کا بھی تھری ہے یعنی سام ہی رہیں گے تو ہمیں کیا پتا ہے کہ ایریا فڈسکوئر کا فارمولا میں معلوم ہو ہے ہمارے پاس ایریا فڈسکوئر کا فارمولا موجود ہے ہمارے پاس ٹھیکب ہے اسی فارمولے میں ہم ویلی بسبب کریں گے ہمارے پاس معلوم ہے کہ 3 سینٹی میٹر دیا ہوا ہے ٹھیک اب ایریا معلوم کرنے کے لئے کیا کریں گے is equal to ایک سائٹ کو ملٹی پلائر کریں گے دوسری سائٹ کے ساتھ جانے ایک سائٹ کا ہمیں پاس ملا ہوا ہے 3 سینٹی میٹر ملٹی پلائے بات 3 ٹھیک ہے اب 3 کو 3 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے ہمارے پاس آنسر جائے گا 3 3 is 9 یہ جو ایریا ہمارا آ جائے گا اس سکوائر کا کمپلیٹ ایریا جو ہے اندر والا یہ سارا پورشن جو ہے وہ کتنا ہوا ہے 9 سینٹی میٹر آ جائے گا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا ہمارے پاس باکس آ جاتا ہے یعنی کوئی دوسری فگر ہمارے پاس اسی طرح کیا جاتی ہے اس میں 3 دیا ہوئے تو ہم ہم ویلی چینج کر کے لگ سکتے ہیں یعنی اس میں 3 دیا ہوئے تو ہم اس کو 5 اس کو ہم کیا کریں 10 کر سکتے ہیں 10 اس کو بھی ہم 10 کر دیں اس کو بھی 10 سینٹی میٹر کر دیں اس کو بھی 10 سینٹی میٹر کر دیں اور اس کو بھی ہم 10 سینٹی میٹر کر دیں تو ہمیں ویلیو کیا ملے گا اب اسی فارمولے میں کیا کریں گے ویلیو پٹ کریں گے ایک سائیڈ ٹین ملٹیپلائی بائی دوسری سائیڈ ٹین 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 دہ ہنڈریٹ ہمارے پاس جو آ جائے گا آنسر آ جائے گا سینٹی میٹر میں یعنی اس کا جو ایریا ہو جائے گا وہ ہنڈریٹ سینٹی میٹر ہو جائے گا اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے جسے زمین کی ایریا معلوم کرنے کے لیے ایک مختلف اقسام کے لوگوں کو بلائے جاتا ہے آپ لوگ خود بھی ایریا معلوم کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس وہ میئرمنٹ کا انسٹیومنٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ وہ فیت جس کو بولتے ہیں فیت کے ساتھ آپ میئرمنٹ کر سکتے ہیں اس کے ایک سائیڈ کو دوسری سائیڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو ویلیو آ جائے گا وہ آپ کا انسر ہی رہے گا اگر اس میں کوئی دوسرا ویلیو پٹ کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا ویلیو بھی انسر آ جائے گا یعنی آپ کو فارمولا یہ یاد ہونا چاہیے ایریا اف سکوائر اس ایکلڈ سائیڈ سائیڈ یعنی ایک سائیڈ کو دوسری سائیڈ کے ساتھ کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے اگر اسی کا ہمیں پیرامیٹر معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس پیرامیٹر کا ہمیں آپ کو فارمولا بتایا تھا کہ پیرامیٹر اس ایکلڈ آل سائیڈ یعنی فور ملٹیپلائی بائے سائیڈ ایک سائیڈ کا چاروں سائیڈوں کا سیم ہوتا ہے تو فور کو فور کو ہم ملٹیپلائی کر رہے تھے چاروں سائیڈوں کے ساتھ یعنی جس کا اس کا ویلیو ساتھ 3 تو 3 کے ساتھ کریں گے 3 for the 12 یہ ہمارے پاس پیرامیٹر آ جائے گا اگر ہمیں پیرامیٹر معلوم کرنا ہوتا تو ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے یعنی چاروں سائیڈوں کو ہمارے پاس ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے یعنی 3 کو پلس کریں گے 3 کے ساتھ پھر 3 کے ساتھ پھر 3 کے ساتھ یعنی 4 مرتبہ 3 ہو جائے گا 6 6 اور 3 9 9 اور 3 12 ہمارے پاس جو آ جائے گا اس کا ہی پیرامیٹر آ جائے گا پیرامیٹر آ جائے گا پیرامیٹر معلوم کرنا کے لیے ہم نے ایڈیشن کیا تھا یعنی چاروں سائیڈوں کا ایڈیشن کریں یا ایک سائیڈ کو چار سے ملٹیپلائی کریں پھر بھی ہمارے پاس آنسر وہی رہے گا ٹھیک ہے یعنی ہم نے پیرامیٹر کا بھی فرملا بھی ریپیٹ کر دیا اور اسکوائر کا بھی ابھی چلتے ہیں آگے دوسرے ایکزیمپل ہے ایری آف اسکوائر ایری آف اسکوائر میں ہمیں ایکزیمپل دیا ہے ایکزیمپل نمبر فائیو فائنڈ دے ایری آف اسکوائر ہوز ایچ سائیڈ ایس فائی سینٹی میٹر یہ کرائے ایک سائیڈ کا فائیو سینٹی میٹر ہمیں ملا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی جب اسکوائر کی بات جاتی ہے تو اگر ہمارے پاس ایک سائیڈ کا بھی اگر سپوز کریں کہ ویلیو مل جاتا ہے تو ہمارے دوسرے سائیڈوں کا ویلیو بھی وہی سیم رہتا ہے اگر ایک سائیڈ کا مل جائے پھر بھی ہم اس کا دوسرے سائیڈوں کا وہی سیم کر کے اور انسر آسان کے ساتھ نکال سکتے ہیں ایک سائیڈ کا ایک سائیڈ کا فائیف ہے دوسری سائیڈ کا کیا جائے گا فائف آجائے گا اب فائیف کو فائیف ساتھ ملٹی پلائے کریں گے فائیف دھر ٹونٹی فائیف ہمارے پاس انسر آجائے گا سینٹی میٹر میں ٹھیک ہی یہ سینٹی میٹر میں مبعا آناسر جائے گا اگر اس سی سوال میں یعنی یہاں پر فائیف تو یہاں پر یہ فور کر دیں فور کر سکتا ہے یہاں پہ ہم 4 کر دیں گے یہاں پہ 4 کر دیں گے اور یہاں پہ بھی 4 سینٹی میٹر ایک سائیڈ 4 تو یعنی چاروں سائیڈوں کا 4 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 4 آ جاتا ہے تو ایریا ایزی کلٹ 4 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 کے ساتھ 4 4 سینٹی میٹر میں آنسر آ جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کا ایریا ایریا معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے یعنی ایک سائیڈ یہ اسکوائر کی ہے اسکوائر کی یعنی ایک سائیڈ جو ہوگی دوسرے سائیڈیں بھی وہی سیم رہتی ہیں اسی طرح سے آگے چلتے ہیں پیری میٹر ایریا والا ہی ٹاپک چل رہا ہے میں پاس ایریا آف اسکوائر ٹھیک ہے ایریا آف اسکوائر ہی کر رہے ہیں یعنی ہم نے وہی ڈسکس کر رہے ہیں اب اس میں اگر ہمیں پاس 3 آ جا رہا ہے ویلی میں پوٹ 3 کی آواز ہم کس طرح سے کریں گے یعنی ہر ایک کا 3 سینٹی میٹر یہ بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے اور یہ بھی 3 سائیڈ ہے یعنی ٹھیک ہے اب سالیشن کریں گے ہر سائیڈ اسکوائر ٹھیک ہے یعنی ایک سائیڈ ہمیں 3 ہے تو دوسری تین سائیڈیں بھی 3 سینٹی میٹر ہوں گی we know that area آف اسکوائر سائیڈ انٹر سائیڈ یعنی ہمیں معلوم کہ یہ فارمولا یہ ہے یہ فارمولا ہے دوس میں کیا کریں گے صرف و صرف ویلی پوٹ کر دیں گے یہ 3 ہے تو کیا کریں گے area میں کیا کریں گے a is equal to a is equal to 3 انٹر 3 جبکہ میں معلوم ہے 3 سید ہے 9 ہمیں پاس 9 آنسر آ جائے گا سینٹی میٹر میں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ہمارا اسکوائر کا solution complete ہو چکا ہے یعنی اسکوائر کو معلوم کرنا ہوگا اس area معلوم کر نہیں ہوگی اسکوائر کی تو ہم تینوں سائیڈیں جو سے ہوتی ہیں a کی ویلی معلوم ہوتی ہے دوسرے تین سائیڈوں کی ویلی بھی same ہی رہتی ہے اب ہمارے پاس ٹرپک ہے area of rectangle اب پھر rectangle کا area کس طرح سے معلوم ہوگا ہے rectangle کس کو بولتے ہیں جس کے دو آمنس سامنے والے سائیڈ جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں یعنی یہ دو سائیڈیں اس سائیڈیں کو equal ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں rectangle ٹھیک ہے اب rectangle کہہ لئے ہمارے پر فارمولا کیا ہے area of rectangle is equal length into breadth یعنی length اور breadth کی ہمیں کیا کرنی ہوگی multiplication کرنی ہوگی اسی طرح سے same ہی ہے جیسے ہم نے اسکوائر میں چار سائیڈ تھی ان کی چاروں equal تھی ان کی دو سائیڈیں equal ہیں اب دو سائیڈیں equal ہیں کیا کریں گے ہم ایک سائیڈ کو دوسری سائیڈ کے ساتھ کیا کریں گے سیمپل ملٹی پلائے کر دیں گے suppose کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس four centimeter ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ two centimeter ہے یہ والی سائیڈ two centimeter ہے اب کیا کریں گے ہم سیمپل کیا کریں گے اب اس میں value میں پھٹ کر دیں گے length میں bits کو ملٹی پلائے کر دیں گے four کو ملٹی پلائے کر دیں گے two کے ساتھ four to the eight ہمارے پاس سینٹی میٹر میں answer آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اگر دوسرا ہمارے پاس اسی طرح سے سوالوں کو دیکھیں یہ بھی کہہ رہا ہے area of rectangle we know that ہمیں یہ فارمولہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں area of rectangle is equal to length into breadth اب اگزمپل دیا ہوا ہے find the area of rectangle in which length is six centimeter اب اس کی length یہ ہے یہ والی جو length ہے وہ six centimeter ہے اور جو breadth ہے breadth اس کو بولتے ہیں breadth جو ہمارے پاس وہ two point five centimeter ہے تو ہم نے solution کیا ہوا ہے solution here length is equal to six centimeter ٹھیک ہے اور breadth is equal to two point five centimeter اب کیا کریں گے ہمیں فارمولہ معلوم ہے area of rectangle is equal to length length کتنی ہمارے پاس six centimeter ہے multiply کریں گے two point five کے ساتھ two point five کے ساتھ multiply کریں گے یہ multiplication سمپل ہوتی ہے point والی کیا کریں گے آپ سمپل اس کو 25 کے ساتھ multiply کریں six کو اب six کو مثال کو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں six کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو کیا انصر آ جائے گا اب میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کہ یہ ہے six فائدہ 30 zero یہاں پہ three اوپر 30 اور six روز ہے 12 12 اور 3 کتنے ہو جائیں گے 15 ہو جائیں گے یہ ہم لکھ رہیں گے یہاں پہ 15 اب point کتنے کے پاس digit کے پاس ہے ایک کے پاس ایک کے پاس point لگا لیں گے یعنی ہمارے پاس answer آ جائے گا 15 آ جائے گا point کے پاس zero کے جو ہوتی ہے value نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پاس answer آ گیا یہ آ گیا 15 answer آ جائے گیا اس کا یعنی جو area آ جائے گا rectangle کا وہ ہمارے پاس 15 آ جائے گا اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا بھی سوال آ جاتا ہے rectangle کے حساب سے تو ہم آسان کے ساتھ اس کو حل کر سکتے ہیں اگر rectangle کے حساب سے کوئی دوسرا سوال آ جاتا ہے مثال کے طور پر suppose کر رہے ہیں یہ rectangle ہم بنا رہے ہیں اب اس میں سے ہم بتا رہے ہیں کہ اس کا 12 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس 6 سنٹی میٹر ہے اب ہمیں rectangle کی فارمولا میں بتا ہے کہ area of rectangle معلوم کرنے کے لئے کیا کریں گے multiply کریں گے length کو length کو multiply کر دیں گے breadth کے ساتھ 6 کے ساتھ اب 2 6 the 12 2 1 6 1 the 6 or 1 7 ہمارے پاس 72 جو ہمارے پاس سنٹی میٹر میں آ جائے گا area of rectangle area of rectangle angle کا ہمارے پاس answer آ جائے گا اگر کوئی بھی اس طرح سے آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں مثال کے دور پر اس کو ہم 3 کر دیں اور اس کو ہم 6 کر دیں تو یہ وہی value آ جائے گی area of rectangle area of rectangle length and breadth length and breadth اب ہمارے پاس 6 سنٹی میٹر یہ ہے multiply by 3 6 3 the 18 ہمارے پاس سنٹی میٹر میں answer آ جائے گا اسی طرح سے آپ لوگ مختلف اقسام کے سوالوں کی practice کرتے رہیں تاکہ آپ کی تیاری بہتر سے بہتر سکے اگر آپ کو ہماری لیکچرز پسند آ رہے ہیں اور سمجھ میں آ رہے ہیں تو ضرور like کریں comment کریں اور share کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہماری ویڈیوز کا فائدہ پسندی ایک shit میخوش دیگیز ڈیوز کیمانےー موسیقی